موسیقی کیپیٹل سپیشل میں عبدالسطار خان خوش آمدید کہتا ہے آپ کو عمران خان صاحب کے سپورٹر جو ہیں ووٹر اچھی خاصی بڑی تعداد ہے یہ بات ماننے والی ہے کوئی نہیں مانتا تو الگ بات ہے لیکن تحریک انصاف کے سپورٹر و ووٹروں کی اچھی خاصی تعداد ہے اب بجائے اس کے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر کسی اس جماعت کو سپورٹ مل جائے کسی لیڈر کو سپورٹ مل جائے تو بجائے اس کے کہ کوئی سٹیٹیجی ایوالو کریں انہوں نے دھاندلی کا شور مچایا ہوئے موازنہ کیا جائے تو ہمارے اردگرد جو ممالک ہیں وہاں جمہوریت اور انتخابات کے حوالے صرف ایک ملک کا ریفرنس دیا ہے پوری دنیا میں ہماری اس سے دشمنی ہے ان کی ہم سے ہے ہماری ان سے بنتی نہیں ان کی ہم سے نہیں بنتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن انتخابات اور جمہوریت کے حوالے سے بھارتیا جنتہ پارٹی ابھی دو دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں بھارتیا جنتہ پارٹی نے اگزیکٹیو اپنی میٹنگ جو تھی اس میں یہ فیصلہ کیا ہے جس کو انہوں نے نام دیا مشن ون فورٹی فور یہ مشن ون فورٹی فور کیا ہے ایک سو چوالیس لوگ سبا کے وہ حلقے جہاں پہ بیجی پے نہیں جیت سکی تھی اپوزیشن جیت گئی تھی اب انہوں نے دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہونے ہیں اب دو ہزار بائیس ہے دو سال پہلے انہوں نے سٹیٹیجی ایوال کی ہے کہ ہم یہ ایک سو چوتالیس سیٹیں جو ہم جیت نہیں سکے تھے اگر ہم کچھ کر جائیں گے تو جیتنے کی سکت آ جائے گی ہم جیت سکیں گے ایک سو چوالیس لوگ سبا کی سیٹیں ہیں دو ہزار بائیس کی میں بات کر رہا ہوں دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہونا ہے وہاں پر دو ہزار بائیس سے اور پوری حکومت ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے کہا ہوں منسٹروں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ آپ نے کم از کم ایک مہینے میں دو تین دن ان کونسیچوانسیز میں لگانے ہیں اور پوری ٹیم دے دیئے کہ آپ نے لگانا ہے کوشش کرنی ہے کہ دو ہزار چوبیس سے پہلے یہ جو ایک سو چوالیس نشیستیں ہیں ہم جیس سکتے ہیں جو ہم ہار گئے تھے اب ان نشیستوں میں ششیط روڑ کی ایک نشیست ہے مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ ششیط روڑ ایک لاکھ بوٹوں کے مارجن سے جیتا تھا دو ہزار انیس کے انتخابات میں وہ سیٹ بھی انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئی ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایک لاکھ بوٹ کا مارجن ہے کیسے پورا کریں گے لیکن وہ ان کی سٹریٹیجی ہے مشن ون فارٹی فور اب اگر اس کو لے کے چلیں تو یہ صرف لوگ سبا تک محدود نہیں ہے سٹریٹیجی کی میں بات کروں الیکشن سٹریٹیجی کیسے بنائی جاتی ہے جب دو ہزار انیس کے انتخابات ہوئے تھے تو بھارتی ایجنٹا پارٹی تین سو تین نشیستیں لوگ سبا کی جیت گئی تھی تین سو تین اور باون جیتی تھی کانگرس پانچ سو بیالیس نشیستیں ہیں لوگ سبا کی پانچ سو بیالیس نشیستوں میں تین سو تین نشیستیں جیتی بیجی پی نے اب وہ چاہیے کہ ایک سو چوالیس جو سمجھ رہی ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں اگر محنت کریں ہم دو سال میں انہوں نے محنت کرنی ہے ٹکا آگئے قومنٹ ان کے پاس ہے حکومتیں ان کے پاس ہیں چاہے وہ یونین حکومت و جیسے فاقی حکومت کہتے ہیں وہ ان کے پاس ہے سٹریٹ کے حکومتیں ان کے پاس ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ کس کس حلقے میں ان حلقے کے لوگوں کو کیا کیا چیز چاہیے جو حکومت دے سکتی ہے وہ دیں گے کوشش کریں گے اب اس میں یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے اس کو دیکھا جائے تو نیشنل اسمبلی میں تحریک انصاف کی ایک سو سولہ سیٹیں تھی دو سو بہتر میں سے تحریک انصاف کی نسبت بھارتیا جنتا پارٹی زیادہ مجورٹی سے جیتی ہے اس کے باوجود ان کو فکر ہے کہ ہم نے مزید نشستیں لے سکتے ہیں لیکن دھاندلی کی بات نہیں کر رہے وہ سرے سے نہیں کر رہے اس وقت کی تھی جب ان کی حکومت بھی نہیں تھی انہوں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی سٹیٹیجی الیکشن سٹیٹیجی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے ٹارگٹ کر لیا ہوگا انہوں نے اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ سبا لوگ سبا کے علاوہ مثلا کہ سٹیٹ جن کی سٹیٹ ہوتی ہیں جیسے ہماری پروونسز ہوتے ہیں ہمارے صوبے ہوتے ہیں ان کی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کو صوبہ کہہ لیں تو گجرات جہاں پہ نرندرہ مودی وزیراعلا رہے ہیں تو دوہزار سترہ میں گجرات سٹیٹ گجرات صوبے میں ہونے والے انتخابات کے لیے یہی مشن بنایا گا تھا مشن تھا ون ففٹی یعنی کہ ایک سو پچاس ہم سیٹیں جیتیں گے گجرات سے ایک سو بیاسی نشستوں کی ہے گجرات اس میں سے ایک سو پچاس ہم جیتیں گے لیکن وہ ایک سو پچاس نہیں جیت سکے ایک کم سو نائنٹی نائن جیسے کہتے ہیں وہ جیتیں سیٹیں جیت سکے جو کہ جو اس سے پہلے انتخابات ہوئے تھے اس میں ایک سو پنہ نشستیں تھی بی جی پی کہ اس سے کم ہوئی تھی سولہ نشستیں کم جیتے ارادہ تھا ڈیڑھ سو کا مشن تھا ڈیڑھ سو کا ایک سو بیاسی نشستوں میں تھا ڈیڑھ سو لیکن نہیں جیت سکے سٹیٹیجی تو بنائی نا ناکام ہو جائیں وہ بات کی بات ہے لیکن اس حالات میں بھی انہوں نے گورنمنٹ بنائی لیکن کسی اور جماعت کے ساتھ ملکے اب اس کے بعد چلتے ہیں بنگلور بنگال میں بنگال میں انہوں نے بنایا دوزار یہ اکیس کے الیکشن ہوئے تو بنگال میں ان کا جو مشن تھا بی جی پی کا وہ دو سو نشستوں کا دو سو چرانوے کی نشست ہیں بنگال میں انہوں نے پلان بنایا مشن ٹو ہنڈر کے دو سو سیٹیں لیں گے لیکن وہ ستتر نشستیں لینے میں کامیاب ہوئے دو سو کا ٹارگر تھا ستتر لے سکے اور جو بینر جی ممتہ بینر جی ہیں وہ انتخابات جیت گئیں پھر دوبارہ چیف منسٹر بن گئی بنگال میں میچ اگر منہندرہ موڈی کا بی جی پی کا ہے تو وہ تری نملا کانگرس کے ساتھ ہے ممتہ بینر جی ایک عورت ہے اس کے ساتھ ہے وہ مسلسل جیت رہی ہے اس کی دوسری ٹام ہے چیف منسٹر بنگال لیکن سٹیٹیجی بنا رہے ہیں سٹیٹیجی کیوں بنائی پہلے دوزار اکیس کے انتخابات سے پہلے جو انتخابات بنگال میں ہوئے تھے بی جی پہ تین سیٹیں جیت سکی تھی تین سیٹوں سے وہ ستتر سیٹوں پہ گئے ہیں اب یہ بات ہے ہارنا ایک الگ چیز ہے لیکن سٹیٹیجی اپنی ہو بنانا اب ہریانہ میں دوزار چوبیس کے حوالے سے ستر نسستوں کا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو نوے سیٹوں میں سے اب اس لیے کہ ہم گورنمنٹ بنا سکیں ہریانہ میں سٹیٹیجی ہوتی ہے سٹیٹیجی کے ساتھ بار بار کہا جا رہا سٹیٹیجی یہ نہیں ہوتی کہ داندلی 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 حکومت یہ کر رہی ہے حکومت وہ کر رہی ہے نو وہ جب جیتے تھے اس سے پہلا ان کی کبھی حکومت نہیں تھی وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ داندلی کا شور مچا کر نہیں آئے انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا مختلف حلقوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ دوہزار انیس کے الیکشن میں امیٹ جو امیٹی ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ اندرہ گاندی گاندی نیرو خاندان کی گھر کی کونسیچونسی ہے گھر کی نشست ہے اس میں ایرانی سمیٹہ ایرانی نے ہرا دیا تھا کس کو اورایا تھا راہل گاندی کو اورا دیا تھا اب انہوں نے رائے بریلی کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا جہاں سے سونیا گاندی جیتی رہی ہے یہ بھی ان کی گھر کی نشست ہے بی جی پی نے اسے بھی ٹارگٹ کر لیا کہ دوہزار چوبیس میں ہم یہاں سے سونیا گاندی کو نہیں جیتنے دیں گے لیکن وہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی بیلڈ پیپر بھی غیب ہے بیلڈ باکس بھی غیب ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں بقاعدہ جیسے الیکشن کہتے ہیں ظہور ہوتا ہے ان کا اپنی جگہ پر ظہور ہوتا ہے لیکن الیکشن پروسس میں وہ نہیں آتے قسمت میں ہوا بورٹ زیادہ پڑ گے وہ جیت جائیں گے مان لیں گے وہ ہار جائے گا وہ اپنی ہار مان لے گا تسلیم کر لے گا انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ انکمبنڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ الیکشن ہارتی ہے بڑے رام سے کہتی ہے کہ جی لوگوں نے اس لیے ہمیں بورٹ نہیں دیا فلانی چیز نہیں ہو سکی فلانی چیز نہیں ہم آئندہ کوشش کریں گے اگلے انتخابات میں کہ یہ چیزیں نہ ہوں لوگوں کو شکایت نہ لوگ ہمیں ہی بورٹ ڈالیں تو اس طرح سے مختلف جگہ پہ انہوں نے یہ کیا اور وہ سٹیٹیجی بناتے ہیں اب جیسے انہوں نے ون فورٹی فور کی سٹیٹیجی ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس کے لوگ سبق کے انتخابات میں ہم نے ایک سو چوالیس وہ نشستیں بھی جیتنی ہے جو ہم دوہزار انیس کے الیکشن میں نہیں جیت سکے سٹیٹیجی پوری سٹیٹیجی یہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اب سپریم کورڈ کا فیصلہ جو آیا ہے اس پہ بھی عمران خان صاحب کچھ زیادہ خوش کہا بلکہ نراض سے لگتے ہیں اب یہ بھی بات بتانے والی ہے ان کو انڈیا میں پھر ہم انڈیا کی بات کریں یہ جمہوریت اور انتخابی حوالے سے انڈیا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے ہماری دشمنی اپنی جگہ پر لیکن انتخابات کے حوالے سے جمہوریت کے حوالے سے اس کا ریفرنس ہوتا ہے پاکستان کا ریفرنس کہیں نہیں دیا جاتا ہے الیکشن کے حوالے سے انتخابات کے حوالے سے وہ تو یہ کہتے ہیں کس دن شاید یہ بھی اس سٹیج پہ پہنچ سکیں جہاں ہم ان کا ریفرنس بھی دینا شروع کر لیں دنیا کے ورلڈ ریکارڈ میں اگر کسی کے مثال دیتی ہے دی جاتی ہے انتخابات میں اور الیکشن کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے انڈیا کے دی جاتی انیس سو پچھتر میں اندرہ گاندی نے ایمرجنسی لگا دی تھی انڈیا میں ایمرجنسی کی وجہ کیا تھی اللہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا اندرہ گاندی پرائم منسٹر اندرہ گاندی کے خلاف جگموہن لال سنہا اللہ آباد ہائی کورٹ کا جج تھا دو کرپٹ پریکٹسز اس نے ایڈنٹیفائی کی اندرہ گاندی کون جو وزیراعظم ہے پاورفل وزیراعظم ہے یعظم نہیں آیا جسنی اندرہ گاندی تھی یا جو اب نیندرہ مودی ہے تو اس نے کہا تھا کہ ان کا اکتر کا جو الیکشن جیتا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں جو الیکشن جیتا تھا میں نل این وائڈ قرار دیتا ہوں اب اندرہ گاندی بھی گھبرا آگئی پوری انڈیا کی کانگرس کی حکومت گھبرا آگئی کہ ایک جج نے اللہ آباد کے ہائی کورٹ جج نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ اور اس سے پہلے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت کا جو لاؤ منسٹر تھا شانتی بروان شانتی بروان نے کہا ہے کہ جو منموہن لال سنہا تھا اللہ آباد ہائی کورٹ کا اس کے گھر کون جاتا ہے اللہ آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس چیف جسٹس جسٹس آپ کے گھر جاتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ جاتا ہے چیف جسٹس اللہ آباد جو تھے وہ ماثر تھے ماثر اپنی بیگم کے ساتھ جسٹس سنہا کے گھر جاتے ہیں ماثر کا تعلق یہ تھا کہ ماثر کا ایک رشتہ دار تھا جو کہ پرسنل فیزیشن تھا انزرہ گاندی کا وہاں سے اس کو بھیجا گیا تھا جج صاحب سے سنہا صاحب سے یہ کہا گیا ایک ہنٹ سٹرونگ ہنٹ ڈروپ کیا چیف جسٹس کہ جناب آپ کو الیویٹ کیا جا رہا ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے سنہا صاحب خاموش رہے اگلے دن انہوں نے اندرہ گاندی کے خلاف فیصلہ دے دیا مطلب کیا تھا چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو دائیں بائیں کر دیں گے تو آپ سیدھا سپریم کورٹ جائیں گے اس جج نے سپریم کورٹ جانے کی پرواہ بھی نہیں کی کسی قسم کی پرواہ نہیں کی فیصلہ دے دیا اس فیصلے کے بعد کیا ہوا اب یہ بات ہوتی ہے امران خان صاحب تحریک انصاف آپ دیکھیں جوڈشری کیا کر سکتی ہے کس لیول پہ جاتی ہے کہ جہاں پر پوری کی پوری قوم انوال ہو جاتی ہے امرجنسی میں تو یہ تھا جو اندرہ گاندی کے ساتھ تھا وہ اس کے ساتھ نہیں رہا اس کے خلاف ہو گیا یہ نہیں تھا کہ جیسے پاکستان میں ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے پی ٹی اے کا جو ہے پی ٹی اے کے ساتھ ہے پیپل پارٹی والا پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہ تو ایک ایسی چیز تھی اندرہ گاندی کا جو پرسنل لائر تھا اس کا ذاتی وقیل تھا جس نے اندرہ گاندی کے متعلق جو کیسز ہوتے تھے تو اس میں اندرہ گاندی کو ریپریزنٹ کرتا تھا پالکی والا اس کا نام تھا اس نے ریفیوز کر دی اس نے کہا آج کے بعد میں اندرہ گاندی کے لیے کسی عدالت میں نہیں کھڑا ہوں گا کیوں کہ انہوں نے امرجنسی لگا دیا اس کے بعد والا بعد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے اپیل میں سپریم کورٹ میں جب اپیل میں گئے تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہم ایبسلیوٹ اب لفظ آ رہا ہے ایبسلیوٹ کو تحریک انصاف کسی اور انداز میں لے گی من ریگولر جو ہوتا ہے نا پرمنٹ وہ سٹی نہیں دیں گے کنڈیشنل سٹی دیں گے آپ اندرہ گاندی نہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھ سکے گی نہ ووٹنگ میں اس لے سکی گی صرف جو ریجسٹر آف اٹینڈنس ہوتا ہے وہاں آکے اپنا ریجسٹر میں اٹینڈنس لگائے گی تاکہ اس کی سیٹ بچ جائے اب یہاں سے بھی مات ہوگی اندرہ گاندی کو انہوں نے ایمرجنسی ڈیکلیئر کر اس بنیاد پر ایمرجنسی لگائی گی اور ایمرجنسی کے بعد کیا تھا پالکی والا ریفیوزڈ اور پالکی والا نے ایک ایسی رٹ پٹیشن کو لیڈ کیا جو ڈیر سو وکیلوں نے کی تھی عدالت میں اس ایمرجنسی کے خلاف اس کو لیڈ کر رہا تھا پالکی والا پالکی والا کون تھا جو اندرہ گاندی کا ذاتی وکیل تھا اس حوالے سے وہ گئے اور اس کے بعد وہاں عدالتوں میں جو بار ایسوسیشن نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں بھی بار ایسوسیشن پورے انڈیا میں جتنی بار ایسوسیشن تھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ماس ہوائے بنگال کے سب نے ریزولیوشن پاس کیا کنڈیم کیا ایمرجنسی کو کہ بنیادی جو فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ نے سارے اڑھا دی ہیں لوگوں کے لوگ نہ کہیں کٹھے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کوئی ایمرجنسی کے بارے بات کر سکتا ہے جس کو دیکھو اندر کر دو انہوں نے کیا پھر آل انڈیا سیول لیبرٹیز کانفرنس ہوئی جس کو انڈیا ہی کا ایک چیف جسٹس فارمر چیف جسٹس انڈیا کا وہ لیڈ کر رہا تھا وہاں پہ ریزولوشن پاس ہوئی نام لے لے کے اندرہ گاندی پرائیم مست کانگرس کی ایک امت اور یہ یہ سیول لیبرٹیز متاثر ہوئی ہے اس کے خلاف انہوں نے کیا پھر ایسا بھی ہوا کہ مختلف عدالتوں میں مختلف قسم کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ایک عدالت احسی تھی جس میں اگروال صاحب جج جج تھے وہ ابھی ایڈیشنل ججی لگے تھے ان کے سامنے آگیا کسی کا ہیبیس کارپس آگیا انہوں نے فیصلہ دیا ٹھک کر کے امرجنسی اقلاب وہ پھر جج مستقل جج نہیں ہو سکا کیونکہ پرسنل اپنی فائل میں اندرہ گاندی نے لکھا کہ اس کو پرموٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو واپس سیشن جج کر دو اس کو واپس سیشن جج کر دیا یہ کیا تھا یہ جوڈیشنل کیا کر رہی تھی وہ پورے ہندوستان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھی کسی ایک جماعت کے ساتھ نہیں تھی ہمارے ہاں تو جوڈیشنل کو مذاق بنا دیا ہے کہ کسی اگر جماعت کے حق میں فیصلہ آگیا تو اس نے کہہ دیا جناب عدلیہ بڑی ازاد ہے اگر اس کی منشہ کے خلاف فیصلہ آگیا تو انہیں کیا یہ عدلیہ بھی فارغ ہے اس طرح اس بنیادوں پہ نہیں ہوتے ہوتے آپ عمران خان کے ساتھ کے پاس ایک فورس ہے فورس کونسی ہے عوامی طاقت کا ایک حصہ ان کے پاس ہے لوگ آنکھیں بند کر کے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں مان لیتے ہیں لوگ پرکتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پرک لو صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کیا لوگ مان لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کا اساسہ جو ایسٹ ہے وہ یہ لوگ ہیں یہی لوگ ہیں یہی ان کے پاس ایسٹ ہے اگر آپ نے ایسٹ کی پرواہ نہیں کریں گے اور آپ ایک خاص ہیجانی کیفیت میں اسے رکھیں گے تو اگر یہ ایسٹ یہ ایساسہ جاہا تھا آپ کے جو کھڑا ہونا پڑتا ہے اشارہ کرنا پڑتا ہے کوئی رکشا رکھ جائے کوئی ٹیکسی رکھ جائے آپ کے تو دیوانے ہیں لوگ ان دیوانے لوگوں کا آپ کو چاہیے تھا کہ جیسے سٹریٹیجی باقی ممالک کی سیاسی جماعتیں کرتی ہیں وہ جماعتیں جو آلیڈی ایپسلول مجورٹی میں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اب انہوں نے مزید ٹارگٹ کی ہوئے کونسیچونسیز جیسے میں نے بھارتی آجنتہ پارٹی کی مثال دی لیکن یہ ہی جانے کیفیت ختم ہوگی اس کے بعد انتخابات تو خود عمران خان اس کی مخالفت کر رہے ہوگے کہ اب مجھے ضرورت ہی نہیں کوئی انتخابات کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ اب لوگ مجھے ووڑ نہیں ڈالیں گے پھر انتخابات یہی انتخابات ہوں گے ہو رہے ہوں گے تو عمران خان صاحب بائیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں نہیں آتا کیوں یہ نہیں کہتا ہنگلی ہوگی یہ کہ جو میرا ایسٹ تھا میری پبلک سپورٹ ہوتی اب وہ میرے پاس نہیں رہی تو اسی چیز سے بچنے کے لیے آپ کو دونوں چیزیں اپنی بات بھی کرنے چاہیے مخالفت بھی کرنے چاہیے بڑے زوردار دھڑلے کے ساتھ بات کرنے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کوئی سٹریٹیجی بھی ایوال کرتا ہے پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے کامیابی کا راز یہی ہے کتنا آپ چلال ہوگئے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی یہ ہوا ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے ہوا کسی چیز میں بھی ہو ایبن غبارے میں جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی کچھ دیر کے لیے رہتی ہے ایک دن رہ گی دو دن رہ گی تین دن ہے اس ہوا نے بغیر اس کا جو فیتہ کاٹے بغیر اس کا داگہ کھولے ہوا نے نکلنا ہوتا ہے یہ ہوا نکل گئی تو عمران صاحب یہ دوبارہ نہیں آسکتی اتنی تعداد میں جو سپورٹ آپ کو مل چکی ہے یہ اہمی نہیں دوبارہ آسکتی اس کو غریمت سمجھے وہ عرقد مت کی دیئے گا جو آپ نے جب آپ کی حکومت تھی تو پنجاب میں آپ نے چوئی سرور کو گوہ نہ لگا دی چوئی سرور کہاں تھے پی ٹی اے کہاں گیا بندہ آپ نے چوئی سرور آپ کو کوئی یاد نہیں رہا اپنا نزیاتی برکر کوئی یاد نہیں رہا جو اہل تھے گورنر لگنے کے آپ نہیں لگایا جب حالات بالکل بدل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو چوئی سرور کو اٹھا گیا آپ نے عمر سرفراز چیما کو جو پہلے دن کا نزیاتی برکر ہے کہ اچھے پہلے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے آپ کو عمر سرفراز چیما اس وقت یاد آیا جب آپ کے اپنے حالات بیٹ چکے تھے بگڑ چکے تھے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے میری پارٹی کا کون مند ہے کون لائل ہے کون اس قابل ہے جو اس جگہ پہ آ سکے آپ تو انہی کے پیچھے رہے ان کے پیچھے جو فاداریاں بدلتے تھے ان کے پیچھے جو ان کو آپ لوٹے کہہ رہے ہیں ان لوٹے یہ آپ نے دوہزار اٹھارہ میں ایکسپٹ کیے تھے اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے وکٹ گر گئی فران گر گئے بہت خوش تھے وہی لوٹے ہیں وہ اس وقت بھی لوٹے تھے جب آپ کی طرف آئے تھے آج بھی لوٹے ہیں جب کسی اور کی طرف جائیں گے آپ کو کیا گلا یا تو آپ نے نہ ان کو ایکسپٹ کیا ہوتا پھر آج آپ کا گلا بنتا کہ آپ کی پارٹی میں سے کوئی نکل کے جاتا تو آپ کہتے ہیں کہ لوٹا ہے اس کے ساتھ عبدالسلطان خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ